لاتنے پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ آپ کا قلب جنہاں بچہ مہکا رہا تھا مگر آپ کے زبان پر خاموشی کا خالہ لگا ہوا حضرات ہمارے علماء کرام بیٹھے ہیں یہ دعائیں دے رہے ہیں آتے ہیں برگو بار درختوں کے جسم پر آتے ہیں برگو بار درختوں کے جسم پر آؤ اٹھاؤ ہاتھ یہ موسم دعا کا ہے جو بلیں گے سبحان اللہ دلاغت کا موسم ہے دبازت کا موسم ہے دعا 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 کرنے کا سیزن ہے کیا دعاوں میں ہے تاثیر کوئی کیا جانے ہے کب سمر جائے گی تقدیر کوئی کیا جانے ہے اچھا آپ نے اتنا خاموش کہہ کے لیے ہے چرچہ نبی کا عام کیا کیا بورا کیا چرچہ نبی کا عام کیا کیا بورا کیا محفل کا احتمام کیا اگر سچائی ہو تو بولو سبحان اللہ چرچہ نبی کا عام کیا کیا بورا کیا محفل کا احتمام کیا کیا بورا کیا واجب ہے جب سلام نمازوں میں بیٹھ کر میلاد میں قیام کیا کیا بورا کیا واجب ہے جب سلام نمازوں میں بیٹھ کر نہیں سمجھیں گے سبحان اللہ اور مسکر آکے سبحان اللہ چوپی کہا ہے چین گا پہنا ہے اس کا پہننا حرام ہے چوپی پہننا یہ سننی کی پہچان ہے دارہ کی سکندر کی نہ سلطان کی ٹوپی ہم لوگ پہنتے ہیں رضا خان کی ٹوپی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چرچہ نبی کا عام کیا کیا بورا کیا محفل کا احتمام کیا کیا بورا کیا واجب ہے واجب ہے جب سلام نمازوں میں بیٹھ کر میلاد میں قیام کیا کیا بورا کیا ندوا کی دیو بند کی منحوس ریل کا چکہ رضا نے جام کیا کیا نہیں نہیں بولیں گے تب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سبحان اللہ اشک محبت اشک محبت اشک محبت اشک محبت ایک نعرے لگاو یار سبحان اللہ اتنا بھری شہرہ یا ازمان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چرچہ نبی کا عام کیا کیا بورا کیا محفل کا احتمام کیا کیا بورا کیا واجب ہے جب سلام نمازوں میں بیٹھ کر میلاد میں قیام کیا کیا بورا کیا ندوا کی دیو بند کی منحوس ریل کا چکہ رزا نے جام کیا چکہ رزا نے جام کیا اور احمد رزا نے احمد رزا نے دیو کے بندوں کا رات دن جینا اگر حرام کیا سبحان اللہ احمد رزا نے دیو کے بندوں کا رات دن احمد رزا نے دیو کے بندوں کا رات دن جینا اگر حرام کیا طلب کے بولے سبحان اللہ احمد رزا نے دیو کے بندوں کا رات دن جینا اگر حرام کیا کیا بورا کیا تم نے ہمیں انعام دیا کیا بورا کیا تم نے ہمیں انعام دیا کیا بورا کیا عاشق میں اپنا نام کیا کیا بورا کیا ہم سنیوں نے ہم سنیوں نے ہم سنیوں نے غیر کی تعظیم کے بجائے ولیوں کا احترام کیا کیا برا کیا اب دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ شاید صاحب کو آپ لوگ کتنا ہی حیام دے رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تم نے ہمیں انعام دیا تم نے ہمیں انعام دیا ان آپ مقمو سے بولو سبحان اللہ یار طلب کے بولو سبحان اللہ یا حبیب اللہ اللہ کر کے بولو یا رسول اللہ تم نے ہمیں انعام دیا تم نے ہمیں انعام دیا عاشق میں اپنا انعام کیا ہم سنیوں نے غیر کی تعظیم کے بجائے ولیوں کا احترام کیا سبحان اللہ سبحان اللہ اور ایک سوئے قصطاخ مصطفیٰ کی پیٹھائی کے واسطے جوتے کا انتظام کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مصطفیٰ کی کیا ہو رہا آپ لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ سیکھے آپ لوگ بولیے سبحان اللہ کس بزرگ سے آپ کی نشنت ہے بلی بتائیے بجور نام بتائیے سید بہات بہات دین میرا بہات دین سبحان اللہ مرزا بہات دین کوئی میرا بتا رہا ہے کوئی مرزا بتا رہا ہے اے نارِ تکبیر نارِ رسالت مسلکِ عالی حضرت عشقِ محبت عشقِ محبت علماء کرام کا نورانی قافلہ ممبر شریف میں تشریف لا رہا ہے میں چاہتا ہوں ایسے ماحول میں ہماری جماعت کا قادر القلام شاعر لا جواب شاعر اردو عضب کا ماؤن ایویرش جنابِ حضرتِ عظمت رضا بھادل پوری میں ان سے گزارش کروں گا کہ ناتے سرکار گنگنائے جا ناتے سرکار گنگنائے جا اپنی تقدیر جگمگائے جا یہ ہے روزہ نبی کے عاشق کا تو بھی بستر یہیں جمائے جا دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا میں جان گیا بس تری پہچان یہی ہے سوچا تو بہت کچھ تھا پر کچھ بھی نہ کام آیا ہم نتہی کھو بیٹھے جب وقتیں کلام آیا پڑھیں گے اور آواز میں اتنی کشش ہے افتار اور سہری کھانے کے بعد جن بھر روزہ رکھتے ہیں سینے میں تھی طاقت کہاں سے آ رہی ہے تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے میں جان گیا بس تری پہچان یہی ہے تو آزمت بھائی کہہ رہے ہیں ان کے صدقے حلال کھاتا ہوں مرغ میں سالوں سال کھاتا ہوں اور اس لیے دم ہے میرے سینے میں صدقے حلال کھاتا ہوں مرغ میں سالوں سال کھاتا ہوں اور اس لیے دم ہے میرے سینے میں کہ میں صدقے حلال کھاتا ہوں مرغ میں سالوں سال کھاتا ہوں مزرگوں کی بارگاہ میں رہتے ہیں اللہ حلال کھاتا حضرت بہاودین کا صدقہ کھا رہے ہیں خطب الدین کا صدقہ کھا رہے ہیں نظام الدین کا صدقہ کھا رہے ہیں مسعود غازی کا صدقہ کھا رہے ہیں مخدوم پاک کا کھا رہے ہیں مجاہد ملت کا کھا رہے ہیں مخدوم بہار کا کھا رہے ہیں دیوہ باری سے پاک کا صدقہ کھا رہے ہیں اور وہاں بھی ریسرچ کر رہے ہیں دشمنے حق ریسرچ کرتے ہیں لاکھوں ڈالر خرچ کرتے ہیں اور اپنے ڈائیڈی کو ڈھوڑنے کے لیے روز گوگل پہ سرچ کرتے ہیں دشمنے حق ریسرچ کرتے ہیں لاکھوں ڈالر خرچ کرتے ہیں اور اپنے ڈائیڈی کو ڈھوڑنے کے لیے روز گوگل پہ سرچ کرتے ہیں رفتے پہ بزرگوں کے جو چلتا ہی نہیں ہے جنت کا اسے راستہ ملتا ہی نہیں ہے رفتے پہ بزرگوں کے جو چلتا ہی نہیں ہے جنت کا اسے راستہ ملتا ہی نہیں ہے اور ہم سلعالہ پڑھ کے نکلتے ہیں جو گھر سے رفتے میں کہیں پاؤں پھسلتا دی سبحان اللہ اور مخدوم کی چوکٹ کی ہوا کھاتے ہیں ہم لوگ ہم لوگوں پہ جادو کوئی چلتا ہی نہیں ہے سبحان اللہ مخدوم کی چوکٹ کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے اور کون لیتا ہے بولے ہرے کون دیتا ہے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے اور کون لیتا ہے وہابیوں تمہاری دکان بند ہے سٹر ڈاؤن ہے مدرسہ دیو بند ہے فاتحہ میلاد خانی بند ہے اولیاء کی یہ نشانی بند ہے اور عالی حضرت سے بغاوت کے عوض نزدیوں کا حقہ پانی بند ہے سبحان اللہ احمد رضا ہمارا سبھی کو پسند ہے اور جس کو نہیں پسند وہی دیو بند ہے سبحان اللہ احمد رضا ہمارا سبھی کو پسند ہے جس کو نہیں پسند وہی دیو بند ہے اور جو منکرِ حضور ہے جا اس کے گھر پہ دیکھ قرآن خانی فاتحہ میلاد بند ہے سبحان اللہ مآقاری رضا ہے ہماری جماعت کے زبردست عالم مائناز خطیب یہ بٹا چین کا پہنا ہے دو انگوزی پہنا ہے سب لاک ڈاؤن کا مال ہے چھتو والے سیڑھی پہ آگے سگریٹ والے بیڑھی پہ آگے چین ہے مگر ٹوپی رہی ہے امنگو جوش اور فیشن پرستی چھوٹ جاتی ہے ذرا سی عمر بڑھتی ہے تو مستی چھوٹ جاتی ہے اگر گھر سے نکلنا ہو موبائل یاد رہتا ہے مگر جلسے میں آنا ہو تو ٹوپی جو سبحان اللہ کہا لے گئے یہاں سے اس کو اخلاق کی انمول نشانی دے دو غم کے ٹھہرے ہوئے دریہ کو روانی دے دو تم حسینی ہو تم حسینی ہو اس کو اخلاق کی انمول نشانی دے دو غم کے ٹھہرے ہوئے دریہ کو روانی دے دو تم حسینی ہو تو اخلاق کے مشکیسے سے کوئی دشمن بھی اگر مانگئے تو پانی دے دے اس کے بعد چاہ پڑھیں گا بتا دیجئے وہ کربلا کا بھی منظر بدل گیا ہوتا جزیدو شمر کا سینہ دھل گیا ہوتا حسین ہاتھ اٹھا کر دعا جو کر دیتے زمین چیر کے زمزم سبحان اللہ برحل وقت بہت کافی ہے ہمارا علماء اکرام تشریف فرما ہے اور اتنا مست آپ کھلائیے سہری میں کہ صبح انکپیٹ خراب ہو جائے اللہ موقعری نصار صاحب قبلہ سنا چاہتے ہیں ان کو دیکھیں ہماری جماعت کے خلیفہ حضور گلزار ملت عاشق تاجو شریعہ دیوانے رسول حضرت نصار ہے رزوی چمن کے پھول حضرت نصار ہے نزدی وہابی دیو کے بندوں کو کئی بار بے شک چٹائے دھول ایک مہینہ بہت سمجھے گا شیر سبحان اللہ نعرہ لگا دے ایک نعرہ آپ لگا دے بہت دیر سے نعرہ لگا دے سبحان اللہ سبحان اللہ دایا بازو مضبوط ہے بایا بازو ادھر سے ایک عاشق کھڑا ہو جائے بستی بستی قریہ قریہ اور بلندواز سے بستی بستی قریہ قریہ علم کا سورج فیض کا ذریعہ کام بنا مہمانِ کعبہ دل منور دماغ روشن ہے دل منور دماغ روشن ہے دل منور دماغ روشن ہے میری قسمت کا باغ روشن ہے اس نے جب سے نگاہ ڈالی ہے آدھیوں میں شراب روشن نعرے تکبیر ہاتھا گرنا ہے ہاتھا گرنا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت خطیبِ اہلِ سندر اللہ ماں نسار کا گتبیر جسم پانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے ایسے آمال کرو کہ روح اسے خوشمو آئے اترے کپڑوں پر لگانے کی ضرورت کیا ہے جس پانی ہے جس پانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے ایسے آمال کرو کہ روح سے خوشمو آئے اترے کپڑوں پر لگانے کی ضرورت کیا ہے یہ ہمارے علماء ہیں جو ہم سے کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للاح الحم میں دنیا سے مسلمان گیا سبح اس قرآن کے بول دو سبح حضرات قلت وقت کی قلت وقت دعوانگیر ہے عبیمبہ شریف پر جماعت اہل سنت کے دل اور دماغ پشریف فرما ہے عجیب راہ تو پرہت نصیب ہوتی ہے عجیب راہ تو پرہت نصیب ہوتی ہے جب ایسی ذات کی قربت نصیب دیتا ہے اور آپ نے انام دیجئے اس پر شکل ہوئی عجیب راہ تو پرہت نصیب ہوتی ہے جب ایسی ذات کی قربت نصیب ہوتی ہے اور ہمارا روز کا یہ تجربہ ہے ہمارا روز کا یہ تجربہ ہے اے بھائی نبی کی ناک سے برکت نصیب دیتا ہے سبح اور میرا عقیدہ ہے جاتا ہے بس مدینہ وہ جسے نبی سے اجازت نصیب ہے آپ کے موضوع سبحان اللہ علامہ قارین سار صاحب قبلہ ہماری جماعت کے مسلح تھے اور فضائل رمضان بیان کر رہے تھے پمسائی میں عطیبور میں ریح المسک روزے دار کے مہکبوں اللہ کے نزدیک مشک امبر کے خوشبو سے بہتر ہے سبحان ایک ایک لمحہ آپ کا عبادت میں گزر رہا ہے اور یاد رکھیں گے روزے دار کے لیے دو بڑی خوشبو بڑی مطلب خوشخبری ہے ایک تو افطار کے وقت خوشی ہوتی ہے اور میدانِ مہشر میں روزے دار کو رب کا دیدار نصیب بھگا ہماری جماعت کے سنفی شائع ہیں ان کو تلاش کریے گا تو کبھی یہ خانقاہ میں رہیں گے مزارک میں رہیں گے مسجد میں رہیں گے یا قبرستان میں حضرتِ سہراب قادر دعا کریں گے وہاں بعمل شائع عشق رسول میں ڈوب کر پڑھنے والا میں ان کی بارگاہ محبت میں گزارش کروں گا کی رحمتوں نور کی برسات لیے آجاؤ بڑی مہنس شائع ہوتی ہے پڑا سو مسکر آکھیں مولین سنحان اور مسکر آکھیں نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت عشقِ محبت عشقِ محبت تو ہمارے سہراب قادری صاحب کہتے ہیں مومینوں مومینوں مسواق کرنا سنتِ سرکار ہے مومینوں مسواق کرنا مسواق کرنا سنتِ سرکار ہے اس کے آگے دنیا کا ہر کول گٹ بیکا رات بھر روتے رہے جو فکرِ امت میں نبی رات بھر روتے رہے جو فکرِ امت میں نبی اس لیے میرے خدا کو آسووں سے پیار ہے اس لیے میرے خدا کو رات بھر روتے رہے جو فکرِ امت میں نبی نہیں بولیں گے سبحان اللہ مسکر آکھیں گے سبحان اللہ یہ ایسی اور یہ تار اور یہ سنگمر مرد لاکھ یہ آشائشو خوشحالی سے شرشار ہے گر نہیں عشقِ نبی تو زندگی دیکھو نعرِ تکبیر پورا بجمع زندہ دلی کے ساتھ لگے کہ یقین النبی ہم اور آپ حضور پیرِ طریقت کو دیکھ کر کے تازہ دم ہو گئے ہیں نعرِ تکبیر نعرِ رسالت مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ مصطفیٰ کانفرنس اسی سے محبت اسی سے محبت آنکھوں پہ چھائیے میرے دل میں سمائیے جس طرح آپ چاہیے تشریف جس طرح آپ چاہیے آپ چاہیے تشریف موسیقی 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 موسیقی